پاکستان میں لوگوں کو انصاف بہت کم ملتا ہے مجھتا ہوں ہمارے ٹی وی اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس معاملے پر جو یہ راسور لیول پر یہ بات ہونی چاہیے کیا وکیل جو ہیں وہ بدماش ہوتے ہیں وکیلوں والا معاملہ بنانا وکلا کا اس میں کچھ لوگ ایک لیب شاہ صاحب نے یہ سوال کیا مجھے اس سوال سے اتراز ہے پیدا ہوا وکیل تو ابلیس نے کہا لو آج میں بھی صاحب احلاد ہو گیا رہے مصطفیٰ ہے محبت کا زینہ کبھی جو تھا یسرب وہ اب ہے مدینہ مدینے کی گلیوں کی جو خاک چھانے وہ عرض و سما کے سبی راز جانے وہی تو شفاعت کا حق دار ہوگا وہ محبوب رب کا بھی دلدار ہوگا وہ جس کو میسر وفا کا علم ہے اسی کے تصرف میں لوہو کلم ہے لوہو کلم ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی جواز شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آپ کی رہا ہے ناظرین حافظ آباد کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہوئی ہیں جن کو حافظ قانون کہا جاتا ہے لا تعداد شاگیرد ان کے حافظ آباد میں موجود ہیں اور آج ان کے شاگیرد جو ہیں وہ بار کے صدر بنے ہوئے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ ان کے بیٹے موجود ہیں رانا عدیل مقبول صاحب تو آئیں ہم ان سے قانون کے بارے میں بات کریں گے جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام میں سب سے پہلے آپ کی رائے کا جو یہ یوٹیوب چینل ہے محترم سید علی جواز شرائی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اپنی بات کہنے کا رائٹ دیا مجھے پاکستان میں لوگوں کو انصاف بہت کم ملتا ہے ملتا بھی آئے تو کہتے ہیں امیروں کو ملتا ہے گریبوں کو نہیں ملتا بطور وکیل آپ کیا کہیں گے اس بارے میں شاید جو آپ کی یہ قویسٹن ہے حقیقت ہے اتنا بڑا سوال اتنا ضروری سوال میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹی وی آنکرز بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس معاملے پر جو یہ میں سمجھتا ہوں یہ گراہ جو ہے وہ گراہ سرور لیول پر یہ بات ہونے چاہیے کہ لوگ یہ تو کہتے ہیں انصاف نہیں ملتا لیکن یہ جاننے کی کوشش نکال لیتے ہیں نقص بھی نکال لیتے ہیں لیکن یہ جاننے کی نہیں کرتے کہ آیا انصاف کیوں نہیں ملتا تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا قانون ہے نا جو ہمارا آئین ہے اس کو پڑھنا اس کو سیکھنا ہارڈ سیٹزن آف پاکستان پر فرض ہے کمپنسری ہے اس قانون کو جاننا اس میں دیکھنا اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا حق کیا ہے آپ حق کیسے لیں گے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا فرض کیا ہے کیسے لیں گے آپ سی پی سی جس میں ہمارا دیوانی قانون لکھا ہے سی آر پی سی جس میں ہمارا فوجداری قانون ہے اس کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا یہ ضروری ہے ہوتا کیا ہے یہاں پر کہ جو ہمارے لوگ ہیں جن کا یہ معاملہ بنتا ہے ان کو ان کتب کا پتہ ہی نہیں وہ نہ پڑھتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وکیلی پڑھے سارا عام بندہ بھی یہ پڑھنے کا اس پر فرض ہے تو جب یہ لوگ جن کا یہ کوئی قانونی معاملہ بنتا ہے تو وہ پھر کیونکہ انہیں قانون کا ہستہ نہیں پتہ ہوتا جیسے دوہ دائر کرنے کا عام طور پر جو میاد ہے وہ تین سال کہا جاتا ہے اب یہ بات کہ میاد تین سال ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا وہ پھر باہر بیٹھ کر پرے پنچیت میں بیٹھ رہتے ہیں باہر سے صلح کرنے کوشش کرتے ہیں پتہ تب تب لگتا ہے جب ٹائم پلیٹ گوجہ جاتا ہے آئے اس میں فعل قانون کی نہیں ہے یا اس میں عدالتوں کا غلطی نہیں ہے اس بندے کا ہے لیکن صرف کیا ہے کہ انہیں قانون کا نہیں پتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ قانون پڑھنا سیکھنا یہ ہر پاکستانی پر فرض ہے اور جب یہ انہیں آ جائے گا تو بروقت وہ کورٹ میں آیں گے کورٹ میں آ کر انہیں پھر اپنا ریلیف ملے گا باقی آگے اگر بندہ ایک ہے ہی غلط ہے اس کا حق بنتا ہی نہیں ہے اسے قانون میں کیسے حق ملے گا اگر وہ حق اسے نہیں ملتا تو وہ یہ کہے تا تو غلط کہہ رہا ہے کیوں مرک صاحب آ کے کہتی ہیں اس میں یہ اس میں رانسم ہے جو انہوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں کہ انصاف جو ہے وہ بڑے لوگوں کو ملتا ہے اس میں زیادہ تر جو پولیس کا رول ہے نا وہ میں اس کو زیادہ کروں گا کہ پولیس کا بہت زیادہ رول ہے اس میں کیونکہ جب کوئی کیس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں پولیس جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی کسی کیس میں انویسٹیگیشن ہونے کے بعد معاملہ جو ہے نا وہ عدالتوں میں آتا ہے تو انویسٹیگیشن کے معاملے میں وہاں پر جو پولیس کا رول ہے وہ بہت منفی ہم نے دیکھا ہے قانون میں کیونکہ پولیس کے جو افسران ہیں وہ سیاست کے سیاسی لوگوں کے زیرے اثر ہیں بہت سے بیشتر لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں پولیس افسران جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس میں ساری دو نمریاں یا جو افسران جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا اسر و رسوخ اس میں استعمال کرتے ہیں اور اسر و رسوخ استعمال کرنے کے بعد پولیس مجبور ہو جاتی ہے ان کی بات ماننے پر تو وہ بڑے لوگوں کے حق میں زیادہ در انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ لکھتے ہیں جب انویسٹیگیشن عدالت میں آتی ہے تو یہ ایک قانون تو ہے کہ عدالتیں پولیس کا لکھا جو ہے وہ پاباند نہیں ہے لیکن پریکٹس میں ہم نے دیکھا ہے وہ اس کے برقص ہے کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ پولیس کے لکھے ہوئے کو زیادہ جو ہے نا وہ تسلیم کرتی ہیں جب پولیس نے کسی بڑے آدمی کے بارے میں لکھ دیا بڑے افسر کے بارے میں بڑے لوگوں کے امیروں کے بارے میں اس کے حق میں لکھ دیا تو عدالتیں پریکٹس کے معاملے میں وہ اس کی ہم کہتے ہیں کہ وہ اسی کو ہی درست تسلیم کرتی ہے اس میں میں ایڈ یہ کروں شاہ جی کہ مرسا نے بلکہ دوس فرمایا یہ ہے لیکن دوسرا ڈرابیک مرسا یہ بھی ہے کہ جو تفتیش کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ قانون ہمارا پڑھا ہے انہیں یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ 161 کے بیان کیسے لکھتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نقشہ موقع کیسے بنانا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ آیا گناہگار وہ کسی کو کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں ان کو پتا ہی نہیں اب جب وہ اس طرح کی تفتیش کرتے ہیں جس میں قانون کہتا ہے یہ فلاز ہیں میں بندہ بھری کر دوں گا وہ جب وہ کرتے ہیں تو قانون جو ججز ہمارے ہیں وہ پبند ہو جاتی ہیں سیاسی والی بات بالکل درستہ ہے وہ جانبوجھ کرتے ہیں لیکن ہم نے ایسی تفتیشیں دیکھی ہیں جس میں میں سمجھتا رونا آتا ہے ہے وہ قانون کے متعلق پتہ ہی قانون کا نہیں ہے تو یہ بھی فالٹ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو ہمارے تفتیشی افسران ہیں ان کو پراپر جو ہے وہ قانون نہیں آتا لیگل سپیکٹر ہمارے ہوتے تو ہیں مجھے نہیں پتا ہے وہ کیسے ان تفتیشی افسران دیکھیں اگر تفتیش درست ہو قانون کے مطابق ہو بیانات درست ہو برامدگی درست ہو نقشہ موقع دوس بنایا جائے اور تمام ایوڈیس کو صحیح کلٹ کیا جائے میں گرنٹی کرتا ہوں کہ وہ بندہ جو ملزم ہے اس سزا ہوتی تب ہی کوئی بندہ بری ہوتا ہے جب ان معاملات میں فلاز یا جو ہے وہ غلطیاں کی جاتی تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس سے لوگوں کو قانون انصاف نہیں ملتا رانہ عدیل مقبول صاحب تو آئیں ہم ان سے قانون کے بارے میں بات کریں گے جی اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام میں سب سے پہلے آپ کی رائے کا جو یہ یوٹیوب چینل ہے محترم سید علی جواز شرائی صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اپنی بات کہنے کا رائٹ دیا مجھے اچھا ناظرین یہ جوائنٹ سیکٹری چیرمین بی سی ایس کچھ اخبارات کے لیگل ایڈوائزر بھی ہیں اور وقالت کے ساتھ ساتھ یہ شاعری بھی کرتے ہیں شاعری کے بارے میں بھی ہم ان سے پوچھیں گے لیکن آج ہم پہلے ان سے سوالات جو ہیں وہ قانون کے بارے میں کریں گے اچھا رانہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وقالت کی طرف آنے کا کیسے اتفاق ہوا جی میرا جو گھرانہ ہے وہ قانونی ہے میرے نانا بو صاحب اسپیکٹر رہے چکے ہیں میرے دادہ بو حوالدار تھے پولیس میں اور اس کے علاوہ میرے جو والد صاحب جیسے آپ نے تعرف کروایا رانہ مقبول احمد وہ قانون کے ساتھ منسلک تھے ایڈوکیٹ تھے ان کا نام تھا تو گھر میں وقالت کی ہی باتیں ہوتی تھی پھر وقالت کے پیشے سے جب دیکھا کہ والد صاحب کو اتنی عزت ملتی ہے لوگ احترام کرتے ہیں ان کا ایک نام ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹے کا پہلا آئیڈیل ہمیشہ اس کا والد ہوتا ہے تو والد کے ساتھ جانا لوگوں کی ان کی عزت کرنا ان کا احترام کرنا اور یہی عدب احترام دیکھ کر یہ فیل ہوا کہ یہ وقالت کا پیشہ ایسا ہے جس میں احترام بھی ملتا ہے آپ کو محبت بھی ملتی ہے اور پھر گھر بھی قانونی تھا ہر معاملہ گھر میں ڈسس ہوتا تھا تو یہ چیزیں میرے اندر تھیں گرس میں تھیں اور اس لیے مجھے یہ وقالت کا پیشہ ہی پسندہ ہے اچھا ناظرین ماشاءاللہ ان کا حافظ آباد کی ہسٹری میں ان کے والد صاحب کا اتنا نام تھا کہ ان کو حافظ قانون اور مرڈر ٹرائل سپیشلسٹ کہا جاتا تھا اچھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی میں چونکہ تھوڑا سا لیٹ ہوا والد صاحب کی ڈیہ دوزہ چار میں ہوئی تھی دوزہ آٹھ نو میں 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 نے بیکٹر شروع کی ڈراؤ بائک ہے میرے لیے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ ورک نہیں کر سکا یا میں انہوں نے وقالت کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ان کے جو شاگیرد یہاں پر ہیں وہ ان کی ایسے سی باتیں بتاتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنا بھی کوئی زیرک اقلماندیاں قانون کو جاننے والا بندہ ہوگا مطلب کہتے ہیں کہ اتنا انہیں سی آر پی سی یا کونے شہادت آڈنیس جو ہوتا ہے ہمارا اتنا یاد تھا جسے فنگر ٹکس پہ ہوتا ہے ان کے مرڈر ٹرائر لوگ بات کرتے ہیں ان کی بحث کی بات لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ بولتے تھے تو ججز جو ہے وہ بھی احترام کرتے تھے وہ اقلا تو احترام کرتے ہی کرتے تھے کلائنٹس میں ان کا بڑا نام تھا آج مجھے جب ان کے کلائنٹس ملتے ہیں تو ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اوڑا پیارا جملہ بولتے تھے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رانہ مقبول نہیں ہم مر گئے ان کے وفات پر یہ جملہ مجھے بڑا ایک میں آپ دیدہ کر دیتا ہے کہ ایسا شخص بھی دنیا میں کوئی وکیل ہو کے کہ لوگ اس کو یاد کروا اس طرح یاد کریں تو جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو میں فخر کرتا ہوں کہ میں ایسے باپ کا بیٹا ہوں اچھا رانہ صاحب آپ نے وقالت کے پیشے کو کیسا پایا اچھا بات یہ ہے کہ ضرور نہیں ہے کہ میں اس پیشے میں ہوں تو یہ بات کروں گا میں میں ایک کھلی بات کرتا ہوں سیدھا سا بندہ ہوں بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر پیشہ ہی موتبر ہوتا ہے تو لوگ اکثر اپنے ہی پیشے کو دوست کہتے ہیں لیکن میں اس لئے دوست کہوں گا کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں لوگوں کی قسمت ہے میں لوگوں کو انصاف دلانے میں مدد کرتا ہوں اس میں ذو نہیں ہے کہ ہمارے پیشے میں مطلب لوگ آتے ہیں تو وہ ملزم ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس بڑے بڑے بے گناہ لوگ آتے ہیں تو مجھے فخر فیل یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جن کی کوئی مدد نہیں کرتا ایسا ہے پیشہ جس میں آپ غریب کو اس کا حق لیواتے ہیں مسکین کو قانون کا دروازہ دکھا کر اسے اس کا قانونی حق لے کر دیتے ہیں اور پھر اس میں جو عزت بہت زیادہ ہے لوگ احترام کرتے ہیں آپ کے آپ سے محبت لوگ کرتے ہیں ایک ایسا پیشہ اس کو ہم بولتے ہیں کریم آف سوسائٹی کہا جاتا ہے وکلا کو تو میں برملہ یہ کہتا ہوں کہ میرے خیال سے اگر کوئی فیل سب سے بیسٹ ہے تو وہ وقالت کی اس کے علاوہ مطلب میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ انتہائی بہتر پیشہ ہے اور اس میں آپ ہر طرح سے لے سکتے ہیں اچھا رانا صاحب وکلا گردی کا پس سے منظر کیا ہے کیا وکیل جو ہیں وہ بدماش ہوتے ہیں